کچھ باتیں کچھ گیت کارکرم لے کر حاضر ہوں میں راجل آپ سبھی کو پیار بھرا نمسکار بہت بہت سواگت ہے آج کے اس کارکرم میں اور ہاں آج ہمارے ساتھیوں نے لوڑی پر کی باتھائی بھی دی ہے ہمارے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ لوڑی کی دھیر ساری باتھائی سجارہ خوشیوں کا سنسار تمہارا نہ آئے تم سے کبھی جدائی بہت خوب آپ سبھی کو دھیر ساری شب کامنا ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کی پسند کے فلموں کی اور ساتھ ہی میں نے ذکر کیا تھا ایک ایسی فلم ہی ہستی کا جنہوں نے ہمیں ایسی فلمیں بھی دی ہیں جو رومانٹک بھی ہیں سسپنس تھریلر بھی ہیں اور بہت سے رنگ دیکھتے ہیں ان کی فلموں میں کوئی نہ کوئی سندیش بھی مل جاتا ہے ایک ہنٹ دے دیتے ہیں ہم وہ نرماتہ نردیشک بڑے مشہور رہے ہیں آپ بتائیے ہم کی ان کی بات کر رہے ہیں اور اب گانو کا سلسلہ شروع کریں لیکن اس سے پہلے ہمارے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ سچ پوچھئے تو مجھے ویسی فلمیں بہت پسند آتی ہیں جو سچی گھٹناوں پر آدھاریت ہوتی ہیں وہ اس لیے ہے کہ ان فلموں میں کچھ الگ سے نہیں جوڑا جاتا ہے اور کلاکاروں کا چین بھی ان کی پرسنالیٹی کے آدھار پر کیا جاتا ہے جن میں وہ فیڈ بیٹھتے ہیں اور ایسی فلمیں کچھ سندیش دے کر جاتی ہیں جس سے ہم لوگ پر پربھاؤ بھی ڈالتی ہیں میرے پیتا جی ہمیشہ ایسی فلمیں دیکھنے کے لئے پریریت کرتے تھے جیسے فلم شہید ہو حقیقت ہو جس دیش میں گنگا بہتی ہے جیسی فلمیں ایسی پریڑنا دائیک فلم ہم سپریبار دیکھا کرتے تھے اور اس سے ان وشال عطیت والے مہان کراندیکاری لوگوں کے بلیدان کے بارے میں ان کی چھوی کو یاد کر کے سیہر جاتے تھے ہماری ایک اور ساتھی نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں تو فلم دیکھنا کسی پروتیوہار سے کم نہیں ہوتا تھا کیونکہ منورنجن کا وہی ایک ماتر سادھن تھا بلکل ہر فلم دیکھنا تو سمبھب بھی نہیں تھا کسی کسی فلم کی کہانی سن کر سہلیوں سے ہی سنتوش کرنا پڑتا تھا جب سکول میں کالیج میں پڑتی تھی تو مند میں سوچ رکھا تھا کہ شادی ہو جائے گی تو پتی کے ساتھ دھیر ساری فلمیں دیکھوں گی اور پورا بھی ہوا اس کے بعد وی سی آر دور درشن کا سمانہ آ گیا اتنی فلمیں دیکھ ڈالیں کی پوچھے مت آج بھی بہت ساری فلمیں اپلبد ہیں پر سب فلمیں دیکھنا سمبھب بھی نہیں ہیں مجھے پاریوارک فلمیں ناج گانا ڈانس پیار منہوار کومیڈی ہو وہی اچھی لگتی ہے مدر انڈیا خاندان بندنی جیسی انہوں نے کچھ فلموں کا نام لیا ہے اور ایک اور سندیش ہے جس میں ہمارے ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ فلموں اور درشکوں کی دنیا سب کی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو کچھ ہی فلموں کو چھوڑ کر باقی کی فلمیں مہج منورنجن کا ذریعہ نہیں ہوتی اتھکانچ فلموں میں ایک سندیش شپا ہوتا ہے جس کا سمبن سیدھے اس سمیے کے دور با ساماجی کی ستیتی کو درش آتا ہے میں اپنی کہوں تو بچپن میں جب فلم کی کہانی سے کوئی مطلب نہیں رہتا تھا تو ماردھاڑ والی فلمیں پسند کرتا تھا پھر اسی اور نبے کے دشک میں رومانٹک اور کچھ سنجیدہ فلمیں دیکھنے کا جنون تھا اب عمر کے ساتھ ساتھ فلموں کی پسند بھی بدلتی گئی اب تو وہی فلم پسند کرتا ہوں جس سے کوئی سندیش ملے اور اس سے کچھ سیکھ لے سکے بہت خوب بہت سافگوئی سے ہمارے سننے والوں نے اپنی پسند جاہر کی ہے اور بڑے من سے جاہر کی ہے چلیے من سے ظاہر کی ہوئی اس پسند کے لیے یہ خوبصورت سا گانہ گانے کو سنیے اور بتائیے کی فلم کون سی ہے اور یہ کون سا کلاکار ہے جو پردے پر گا رہا ہے دیوانے کا نام کو پوچھو پیار سے دیکھو دیوانے کا نام کو پوچھو پیار سے دیکھو کیاں کا نام کو پوچھو بات کو مانو کس بندے کو اپنا جانو دور سے دھوکا ہو سکتا تھا دور سے دھوکا ہو سکتا تھا بات کو اب تو اب پہ جانو دیوانے کا نام تو پوچھو پیار سے دیکھو کام تو پوچھو چاہے بھی نہ ملنا مرے چاہے بھی نہ ملنا ہٹ گیا آخر بھرم کس آیا اب سمجھا میں اب یاد آیا اب میں تم کو افضر دیکھا اب میں تم کو افضر دیکھا آج مجسم سامن پایا دیوانے کا نام تو پوچھو کیا آس نہ دیکھو کام تو پوچھو چاہے بھی نہ ملنا ہجی چاہے پھر نہ ملنا موسیقی یہ پیرس کی شام سہانی پیار کی نگری روب کی رانی بن کے رہے گا کوئی افسانہ بن کے رہے گا کوئی افسانہ چھڑکے رہے گی کوئی کہانی دیوانے کا نام تو پوچھو کیا آس نہ دیکھو کام تو پوچھو چاہے بھی نہ ملنا ہجی چاہے پھر نہ ملنا بھائی مل تو ہم رہیں گے رہتے ہیں اور ملتے رہیں گے اس کارکرم کے ذریعے اور گیت بھی سنتے رہیں گے یہ این ایوننگ ان پیریس کا گانا اپنے سنا اور ہمارے ساتھیوں کے جواب آئے بلکل صحیح فلم کا نام بھی بتایا اور ساتھی ساتھ فلم آیا گیا ہے شمی کپور پر فلم کی ہیروین کا نام بھی ہمارے کچھ ساتھیوں نے ساجہ کیا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے اور اتنی دلچسپی کے ساتھ جواب دینے کے لئے ہم نے ایک سوال اور پوچھا تھا کہ ہم کن ہستی کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں کچھ سسپنس فلمیں بھی دی ہیں کچھ رومینٹک فلمیں بھی دی ہیں تھریلر بھی انہوں نے شروعات میں کچھ ان کی فلمیں ہیں جو بنی ہیں اب اس سوال کا جواب بتائیے گا ہمیں اور اب سندیشوں کی باری ہے ایک سندیش ہمارے ساتھی نے بھیجا ہے ٹاکیز میں فلمیں دیکھنے کا ایک الگ ہی مزہ تھا اب تو یوٹیوب پر کوئی بھی فلم دیکھی کبھی بھی دیکھی جا سکتی ہے میں آج کل پرانی بلیک اینڈ بائٹ فلمیں دیکھ رہی ہوں یہ بھی ویوید بھارتی کی وجہ سے وہ اس لئے کہ کوئی گیت سنا اور یہ پتہ ہی نہیں کس فلم کا ہے فلم واپس دیکھی ابھی جس کا گیت ایک تیرا ساتھ بہت کن پریہ ہے آنند بھی کئی بار دیکھی اور دیکھتی ہوں بار بار ایک اور سندیش میں کہا ہے کہ کلہ فلمیں بھی دل کو چھو جاتی ہیں اور کچھ فلموں کے نام بھی لکھے ہیں ارطمندھن جیسی فلمیں یہ کبھی نہ بھولنے والی فلمیں رہی ہیں جو منورنجن کے ساتھ آپ کی سوچ پر بھی گہرا پربھاؤ ڈال گئی تھی ایک اور سندیش ہے مجھے سیدھی ساتھی گاؤں کی کہانی پر آدھارت فلمیں اچھی لگتی ہیں اور جس فلم کا سنگیت اور گیت اچھے ہوں وہی فلم اچھی لگتی ہے خاص کر پرانی فلم جو گیم سپورٹس پر فلم ہے وہ بھی اچھی لگتی ہیں مطلب جو آج کل کی فلموں کے بارے میں انہوں نے شاید کہا ہے سچ میں الگ الگ طرح کی پسندیں ہیں اور الگ الگ طرح کی فلمیں ہیں لیکن بہت خوبصورت فلمیں ہیں کچھ جن کے نام آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے اور ساتھی ساتھ اس ہستی کا نام بھی آ رہا ہوگا جن کی بات ہم آج کر رہے ہیں جنہوں نے آج ان کا خاص دن بھی ہے ایک ہند ہم نے آپ کو اور دیا ہے نرماتہ نردیشک ہے ایک اور ہند آپ کو دیا ہے تو بتائیے کہ وہ کون ہیں اور اس گانے کو سن کر بتائیے کہ یہ اس فلم میں پرمک کلاکار کون سے ہیں موسیقی مہا موسیقی کورا کا غز تھا یہ من میرا 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 موسیقی کورا کا غز تھا یہ من میرا موسیقی تیرا سونا آنگل ہاں جیون میرا بس گیا پیار سے تیرا موسیقی ٹوٹن جائیں سفنے میں درتا ہوں نس دن سپنوں میں دیکھا کرتا ہوں ٹوٹن جائیں سپنے میں درتا ہوں نس دن سپنوں میں دیکھا کرتا ہوں میں نہ کجرارے متوارے یہ اشارے خالی درپن تھا یہ من میرا پچ گیا روپ اس نے تیرا پورا کا غز تھا یہ من میرا لکھ لیا نام اس سے تیرا موسیقی 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 تیرا پورا کا غز تھا یہ من میرا لکھ لیا نام کس پہ تیرا موسیقی 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 باغ میں پھولوں کے کھلنے سے پہلے تیرے میرے نینوں کے ملنے سے پہلے موسیقی باغ میں پھولوں کے کھلنے سے پہلے تیرے میرے نینوں کے ملنے سے پہلے کہاں تھی یہ باتیں ملاقاتیں ایسے راتیں ٹوٹا تارا تھا یہ من میرا بن گیا چاہ دھوکے تیرا صحیح جواب ہمارے پاس آئے کم آئے مطلب آدھے آئے ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے بات کی تھی جن کی جن فلم ہی ہستی کی ان کا نام چند ہی لوگوں نے بتایا شکتی سامند کی بات ہم کر رہے تھے اور اس فلم کا نام بتایا ہمارے ساتھیوں نے آرادنا فلم کا گانا راجیش خنہ اور شرمی لٹائگور پرمو گھومی کاؤں میں ہمارے ایک ساتھی نے لکھا بھی ہے کہ آج مہان نرماتا نردیشک شکتی سامند جی کا جنمی دین ہے تو انہیں یاد کرنا ہی چاہیے جنہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دی ہیں اور انہوں نے ان کی کچھ فلموں کے نام بھی دیئے ہیں بن امرشد دھانجلی انہوں نے اربیت کی ہے ایک اور سندیش ہے اپنی کلا اور پرتبہ کے ذریعے کچھ لوگ امیر چھاپ چھاپ چھوڑ جاتے ہیں دنیا میں ان کا یشتنا اپار ہوتا ہے کہ سورت چاند کی طرح ان کی روشنی یوگو یوگو تک بلکہ انتقال تک پرکاشوان رہتی ہے ایسے ہی مہان کلاکار فلم جگت کے سپرسید نرمات آئیو نردیشک شکتی سامند جن کا آج جنمی دن ہے ہندی سنما کے سورنیم یوگ میں شکتی دا کی فلموں کا اپنا ستھان ہے ان کا ماننا تھا کہ کہانی گیت سنگیت اور رومانیت کا فلسفہ کسی بھی فلم کو ہٹ کران میں مہتوپون بھومی کا نبھاتا ہے ہیومن ویلیوز شکتی فلم کی پہچان رہی سنگیت کو لے کر قریب ہی نظر رکھنے والے شکتی دا نے اپنا کافی سمیں سنما ایبوم سنگیت کے شوت کو دیا سوندر کے پرتیون کے پریم کو ان کی فلموں میں دیکھا جا سکتا ہے اور شکتی دا نے کلا کو اپنا جیون سمرپت کر دیا تھا ہاں بلکل آپ نے سہی کہا اس کے علاوہ بھی ان کا ایک اور ان کی فلموں کا ایک اور بہت خوبصورت پہلو تھا جنہوں نے شروعات میں کچھ سسپنس سریلر فلمیں بنائی تھی کسی فلم کا نام یاد آ رہا ہو تو ہمیں بتائیے اب یہ گانہ سنیے اور بتائیے کہ یہ کونسی فلم ہے ہائے رے ہائے یہ میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ نئے جذبات میری جہاں بلے بلے ہائے رے ہائے یہی جذبات رہے دن رات تو پھر کیا بات میری جہاں بلے بلے جب سے دل میں تیری تصویر بنی ہے یوں لگتا ہے جیسے تقدیر بنی ہے جب سے تو اس دل کا مہمان ہوا ہے جیون میں خوشیوں کا سامان ہوا ہے جتنی دور نظر میں ڈالوں جاروں اور بہار ہے ہائے رے ہائے یہی جذبات رہے دن رات تو پھر کیا بات میری جہاں بلے ہو بلے اے 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 ا گوری کیا خوب سجے گی آئے پورے ہوں گے دل کے ارمان ہمارے ہاں چل میں بھر لیں گے ہم چاند ستارے تیرے آگے چاند ستارے اوہ گوری کیا چیز ہے ہائے رے ہائے یہی جذبات سہی دن رات تو پھر کیا بات میری جو بھلے بھلے ہائے 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 دیدھی سورت پیاری ار جو بھی دیکھے سج کہتا ہوں اپنا ایمان ہی کھو دے آئے تیری آنکھوں میں بھی اور وہ جادو ہے جب سے آنکھ ملی ہے جل میں قابل ہے خود کو تو کر تجھ کو پایا کیا میری تقدیر ہے ہائے یہی جذبات رہے دن رات تو پھر کیا بات میری جو بھلے بھلے ہمارے ساتھیوں کے جواب آگئے کشمیر کی کلی فلم کا گانا ہے اور اس میں شمی کپور اور شرمیلا ڈائگور نے مکہ بھومی کائے نبھائی تھی کچھ ساتھیوں کا وستار سے جواب انہوں نے دیا ہے ایس ایچ بیہاری کے بول اوپی نیر کا سنگیت اور شکت دا کی بھی بات کی ہے شکت دا یعنی شکت سامند کی بات کی ہے ہمارے ساتھیوں نے ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ بے شک مجھے پرانی فلمیں پسند ہیں اور ہیں مزال اور جنون کسی میں تو مگلے آزم پاکیزہ دیو داس آوارہ عمرہ او جان لالا مجنون اس طرح کی کئی فلمیں انہوں نے لکھی ہیں ایسی فلمیں کوئی بنا کر دکھا دے جو لوگ یہ ٹپڑی پڑھ رہے ہوں گے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ فلمیں گھوم گئی ہوں گی اور ان فلموں کے گیت دل میں ایک پل کو بجے ہی ہوں گے سچ میں کچھ فلمیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو برس و برس یاد رہتی ہیں بلکہ تاز زندگی ہی ہم کہیں تو یاد رہتی ہیں ایک اور سندیش ہے بچپن کی بات کروں تو ریڈیو پر بچتے گانے سن کر صرف اور صرف وہ گانے کو سننے اور دیکھنے فلم دیکھنا پسند کرتا تھا اور کہانی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا پھر بھی اعتحاسک اور پاریوارک وشیوم سے جڑی فلم زیادہ پسند ہوتی تھی اعتحاسک فلمیں جیسے کی جیچتور ویر درگادا سکندر آزا مامر پالی اور پاریوارک فلموں کی بھی انہوں نے بات کی ہے خاندان گھرگر کی کہانی جیسے یہ انہیں پسند آتی تھی سچ میں کچھ فلمیں ایک دم الگ کلیور کی ہوتی ہیں اور وہ بھی پسند آتی ہیں ایک ہمارے اور ساتھی ہیں جنہوں نے شکتیدہ کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ارادنہ کشمیر کی کلی امر پریم جیسی فلموں کی وجہ سے انہیں لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں انہوں نے رومانٹک دنیا کو بڑی خوبصورتی سے پردے پر اتارا ان کی چھتر چھایا میں راجش کھنہ اور شامی کپور سپر سٹار بن گئے جبکہ وہ خود سٹار بننے کے لیے بنگال کے ایک گاؤں سے ممبئی آئے تھے مگر مانو نیتی نے ان کے لیے پہلے سے ایک بہتر کام سوچا ہوا تھا ایک سے بڑھ کر ایک فلم دی شکتیدہ نے اور ایک اور ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ سسفنس فلمیں پسند ہیں پرائیا کھونی کو پکڑ لینے میں آنند آتا تھا یہ تو بہت ہوتا تھا کہ انت تک یہ رہتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے کون ہو سکتا ہے جس نے یہ ساری گڑ بڑی مچائی ہے فلم میں اور جب پتہ لگتا تھا تو کئی بار کھلا کا کھلا بھی رہ جاتا تھا اور کئی بار لوگ کہتے تھے ہم تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے آپ کیا سکرتے تھے چلی یہ گانا سنیے اور بتائیے کہ کون سی فلم ہے اور پرموک کا لاکار کون ہے موسیقی موسیقی آئیے مہرمان بیٹی جانی جان شوکت سینی جیتی تشک کے امت ہاں آئیے مہرمان بیٹی جانی جان شوکت سینی جیتی تشک کے امت ہاں آئیے مہرمان موسیقی 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 بیٹی جانی جان موسیقی دیکھا مچل کے زیدھر بچھلی جی راندے اُدھر دیکھا مچل کے زیدھر بچھلی جی راندے اُدھر کس کا جلا کیا بچھلی کوئے کیا خضر کس کا جلا کیا بچھلی کوئے کیا خضر آئیے مہربان بچھلی جانے جان شوک دینی دین کس کا جی راندے اُدھر آئیے مہربان بچھلی جانے جان شوک دینی دین کس کا جی راندے اُدھر آئیے بہت خوب جواب دینے کے لئے ہمارے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ فلم کا نام ہاورا بریج آشتائی کی بہترین خنکتی ہوئی آواز بہترین خنکتی آواز کے ساتھ شاندار عبینہ مدوبالا جی کا اور گیت میں آنکھوں سے دراتے ہوئے کے اینج سنگ اور مسکراتے ہوئے اشوک کمار جی پورا انہوں نے چتر ہی کیج دیا ہے اور ہمارے ایک اور ساتھی لکھتے ہیں کہ گریشس مدوبالا جی سنگنگ لکنگ ایٹا شوک کمار اور ایک اور ساتھی نے لکھا ہے کہ ساتھ میں اوم پرکاش کے اینج سنگ بغیرہ بھی ہیں اس سین میں بہت بہت شکریہ جواب دینے کے لئے اور اتنی دھان سے سننے کے لئے اور پورا وستار سے بتانے کے لئے کیونکہ اس طرح سے پورا گانا ہی ایک دم آنکھوں کے سامنے جیونت ہو جاتا ہے وہ فلم جیونت ہو جاتی ہے چلیے اب اگلا گانا سنتے ہیں لیکن اس کے پہلے سندیش بڑے پیارے پیارے ہیں ہمارے ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ اپنی پسند اور وہ بھی فلموں میں بہت ہی نیجی یا پھر نیتان تھی ویکتگرد سوال ہے انہوں نے آگے لکھا ہے کہ جیون میں پہلی فلم جو دیکھنے کا افسر ملا وہ تھی یہ رات پھر نہ آئے گی ماما شریق اس نے اور میرے سمجھ سے اوپر کی بات کنتو جب فلموں کی سمجھ آئی تب ستے کام اور ریشی کےش مکھر جی بہت ہی پسند آئے ان کے آنند کا تو کہنا ہی کہ بہت ہی شوق فلموں کا رہا منوش کمار کی فلموں سے بھی پرباویت رہا کنتو رامائن اور مہابھارت دھاراوائی کو نے فلموں سے عبیر اوچی ہٹا دی اور اب سوریلی دھڑکن سبھی پرکار کی ابھاو کو دور کرنے میں سمرت ہے لیکن کیشوری کے جو کئی انہوں نے گانے سنتے تھے وہ اب انہیں سننے کو اس طرح کے گانے فلموں میں نہیں ملتے ہیں صحیح بات ہے گیت سنگیت کا ہر یوک کے گیت سنگیت کا ایک الگ طرح کا کلیور ایک الگ طرح کا فلیور ہوتا ہے اور وہ بدلتا ہے اپنے سمیہ کے ساتھ ایک اور ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ پسند اور ناپسند آدمی کے اپنے انوپا وچاروں بودھی مطاب سمجھ پر وشش نیر بھر ہے اب رہی بات فلموں کی تو فلموں میں کوئی کہانیوں کو پسند کرتے ہیں تو کوئی کردار کو دیکھتا ہے کوئی گیت سنگیت تو کوئی ادائے گی یعنی جو تتوہ میں کچھ پسند کر جائیں سیکھ دے جائیں اسی آدھار پر وشش دھیان دیا جاتا ہے اور یہ ویوید پسندگی کا دائرہ بہت بڑا ہے اور ایک اور ساتھی کہتے ہیں کہ کئی دنوں سے موبائل ایپ پر وہ فلمیں دیکھ رہی ہوں جو یا تو بچپن میں مجھے سمجھ نہیں آئی اب پھر میں دیکھ نہیں پائی اور انہوں نے کچھ فلموں کے نام ساجہ کی ہے جو انہوں نے بھی دیکھی ہیں ایک اور ساتھی لکھتے ہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ فلموں کو پسند کرنے کا نظریہ بھی میرا بدلتا رہا پندرہ سال تک مجھے دھرمین جی کی ساری ایکشن والی مووی پسند تھی اس کے بعد مجھے دیوانان جی کی مووی پسند آنے لگی اور اب جب عمر پچاس کے اوپر ہو گئی ہے مجھے رشکیش مکھر جی کے ڈائریکشن والی فلمیں بہت پسند ہیں چلیے اب یہ گانا سنتے ہیں اس گانے کو سنیے اور بتائیے کہ یہ کون سی فلم ہے چھوٹنا جائے سجنا چھوٹا تا گھر اپنا اپنے دیمان اپنا یہ چھوٹنا جائے سجنا یہ چھوٹنا جائے سجنا تیرے پیارے پیارے اکھیوں میں خوگے خود کو میں ڈھونڈا کروں من مندر میں رکھ کے پیارے پیارے تیری مورت دن رہے پوزا کروں برسوں کی پوزا سے ملتا ہے چھوٹنا پوزا ڈھونڈا جائے سجنا سن نہ جوڑ نہ جائے سجنا باپل کا گھر چھوڑا تُس دینا کا جوڑا سریتاں تیری دلیاں تجاؤں اپنے اسلام گل میں فلکوں سے چنچنے آشاؤں کی دلیاں بچاؤں دکھ سکتی راتوں میں یہ ہاتھ رہے ہاتھوں میں سن چھوٹ نہ جائے تجنا بجنا تن چھوٹ نہ جائے تجنا جب آپ ہمارے ساتھیوں کے آگئے ہیں سنجیب کمار یوگیتہ بالی کی فلم چریترہین اور گانا آپ نے سنا لطا منگشکر کی آواز میں ہمارے ساتھیوں نے اپنی روچیوں کے ساتھ بہت ساری فلموں کی باتیں کی ہیں ایک ساتھی کہتا ہے کہ مجھے تو گرودت دلیو کمار دیو صاحب مینا جی کی ہی فلمیں اچھی لگتی ہیں اور نئی فلم جن کی سٹوری اور سنگیت اچھا ہو وہ بھی اچھی لگتی ہیں ایک اور ساتھی کا کہنا ہے کہ جن فلموں میں بہت زیادہ مگزماری کرنی پڑے دماغ لگانا پڑے وہ تو میری سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں ایک ساتھی رکھنا پڑتا ہے جو سمجھائے ایک اور ساتھی کہتے ہیں کہ پاریوارک سمرستہ کے جیون سوندرے کا اُدھ گھاتن کرنے والی بہت سیدھی سادھی سہج ہی فلمیں ہیں جو مجھے آج بھی بہت اچھی لگتی ہیں اور کچھ فلموں کے نام ساچھا کیے ہیں بھاوی چھوٹی بہن باسو چٹر جی کی وہ فلمیں جو زمین سے جوڑتی ہیں مجھے بہت پسند ہیں ناری سمویدنا اور سامارتی کے دو آننے روپ کو دکھاتی مجھے دو فلمیں مدھومتی اور نیتیو دنڈ بھی بہت پسند ہیں ایک اور ساتھی نے کہا ہے کہ میں فلمیں وہی دیکھتا ہوں جن کی کہانی اچھی ہو پھر چاہے وہ ایکشن مووی ہو یا لاف سٹوری ہو یا سسپنس کی مووی ہو پچھلے لگ بھاک تین چار ورشوں سے تھییٹر میں فلم دیکھنے ہی نہیں گیا ہوں اور ایک اور ساتھی نے کہا ہے کہ مجھے پرانی فلمیں کالی پانڈھری زیادہ پسند ہیں نہیں بھی ہے پر اگر سٹوری میں کچھ دم ہو تو ویسے تو نبے کے بعد کی فلمیں فلموں میں بس ڈھانگڑ ڈھنگا ہی رہتا ہے آخر فلم ٹوکیج میں میں نے رام تیری گنگا میلی دیکھی تھی اور تب سے نہیں دیکھی کبھی کبھی اچھی فلم بھی لگے تو بچوں کے پیچھے پڑو تو نہیں تو بھی نہیں لے جاتے ان کے پتہ کو بھی بس بارہ مہینے کام ہی کام کوئی بات نہیں کچھ بیتروں کے ساتھ چلے جائیں یا آپ تمام سادھان ہیں فلمیں دیکھ سکتے ہیں فلمیں دیکھنے کا جو ان کو شوق ہے وہ اکثر اپنی پسند کی فلمیں چھوڑتے نہیں ہیں ایک اور ساتھی نے لکھا ہے ایک اپنی پسند کا نام ندیہ کے پار Old Village Style Movies اور ایک اور ساتھی لکھتے ہیں کہ رشکیش مکر جی باسو چٹر جی کی فلمیں پسند رہی ہیں پر افسوس اب نہیں بنا کرتی ہیں ایسی سوست منورنجک فلمیں تو انہیں فلموں کو دوبارہ دیکھ کے پن بہلا لیتے ہیں چلیے اب یہ گانہ سنتے ہیں اس گانے کو سنیے اور بتائیے کہ یہ فلم کونسی ہے اور اس فلم میں ابینیتہ کون تھے سارا پیار تمہارا میری باندھیا ہے امچل می سارا پیار تمہارا میری باندھیا ہے امچل می موسیقی 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 دیکھ کے تیری سورت مٹ جاتی ہے ایک ہی پل میں جیون کی ہر تھکن موسیقی 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 پھر یہ ہندی میں بنی تھی اب سندیشوں کی بات کریں تو ایک ساتھی لکھتے ہیں انگریزی میں ان کا کمنٹ ہے کہ یہ دیوانان کے بہت بڑے فین رہے ہیں اور ان کی سیونٹیز کی بہت ساری فلمیں دیکھی ہیں اور ان کی اٹھاسویں مطلب ایٹی ایتھ برڈے پر یہ ملے بھی ہیں اور اس سمیں پریمیر تھا ان کی فلم چار شیٹ کا ایک اور ساتھی کا کمنٹ ہے فلم دیکھنے کا شوق مجھے آج بھی ہے اب کوئی بھی فلم دیکھنا آسان ہو گیا ہے جب ہمیں گھر میں دیکھنا ہو نئی سے لے کر پرانی سبھی طرح کی فلمیں دیکھ سکتے ہیں میری پسند میں سب سے زیادہ سسپنس تھرلر آتی ہیں جو میں کئی بار دیکھ لیتی ہوں اور انہوں نے ایک ودیشی فلم دیکھی تھی اپنے بیٹے کے کہنے پر لکھتی ہے پوری فلم ہی سسپنس سے بھری تھی اس سے زیادہ اس کا انت خطرناک تھا جسے دیکھ کر میں ڈر گئی تھی اور ایک اور ساتھی لکھتے ہیں کہ مجھے پریم پیار ایوام دیوانگی والی فلمیں دیکھنا کم پسند ہے کیونکہ ان فلموں میں کیول ٹائم پاس سین دیکھنے کو ملتے ہیں ایوام آج کل کی یوہ پیڑی کو دشاہین کرنے کا کام کرتی ہیں یوہ ورگ ان فلموں کی دیکھا دیکھی کر اپنا بے شکیمتی بھوش برباد کر دیتے ہیں اب اگلے گانے کی طرح بڑھتے ہیں اس گانے کو سنیے اور بتائیے یہ کون سی فلم ہے اور سنگیت کن کا ہے پیار دیوانہ ہوتا ہے مستانہ ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بے گانہ ہوتا ہے پیار دیوانہ ہوتا ہے مستانہ ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بے گانہ ہوتا ہے مستانہ ہوتا ہے جل جائے گا یہاں نہیں آ شما کہے پروانے سے پرے جلا جا میری طرح جل جائے گا یہاں نہیں آ وہ نہیں سنتا بے گانہ ہوتا ہے پیار دیوانہ ہوتا ہے مستانہ ہوتا ہے ہر خوشی سے کوئی سو پردوں میں درے شرم سے نظر پھجی لاکھ چُرائے کوئی سنم سے آ ہی جاتا ہے جس پہ دل آنا ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بے گانہ ہوتا ہے پیار دیوانہ ہوتا ہے مستانہ ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بے گانہ ہوتا ہے سنو کسی شایر نے یہ کہا بہت خوب منا کرے دنیا لیکن میرے محبوب سنو کسی شایر نے کہا بہت خوب منا کرے دنیا لیکن میرے محبوب وہ چھلک جاتا ہے جو پیمانہ ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بے گانہ ہوتا ہے صحیح جوابوں کے ساتھ ہمارے ساتھیوں کے سندیش آگئے کٹی پتنگ فلم کا نام آڈی برمن کا سنگیت اور پورا وستار سے ہمارے ساتھیوں نے لکھا اس فلم کے کلاکاروں کے بھی نام لکھے راجش کھنہ اور آشا پارک ایک ساتھ ہی لکھتے ہیں اپنے سندیش میں مجھے تو سسپنس ٹریلر ایوام ماردھار ایوام فائٹنگ رہ سے رومانچ والی بھوت پریت سمبندیت فلمیں بہت پسند ہیں کیونکہ ان فلموں میں آگے کیا ہوگا اس چیز کا رہ سے ایوام رومانچ بنا رہتا ہے آج کل فلموں میں جو آدھونک طرح کی حیرت انگیز فائٹنگ دکھائی جاتی ہے اس کو دیکھنے میں بہت مزا آتا ہے ایک اور ساتھی نے کہا ہے کہ آج کی جو فلمیں ہوں میں وہ رومانچ وہ سسپنس اور وہ گیت جو پرانی فلموں میں نظر آتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ادھکانچ لوگ پرانی فلموں کو ہی زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے گیتوں کو پسند کرتے ہیں جو کی صدا بہار ہیں آج بھی نئے لگتے ہیں ایک اور ساتھی کہتے ہیں کہ ہمیں پیار محبت کی فلمیں جوانی کے دنوں میں پسند آتی رہی لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ساماجی کہانیاں زیادہ پسند آنے لگی گاؤں کی پرشت بھومی پر بنی فلمیں اپنی خاص چوائس رہی ہم نے ندیہ کے پار فلم دس پار سے زیادہ دیکھی ہوگی بھابی گرہستی گھرانہ جیسی کہانیاں میں اچھی لگی جن سے ہم کوئی سیکھ ملے ان کہانیوں کو ہم پراتمکتہ دیتے ہیں اور لوگوں کو ایسی فلم دیکھنے کے لئے پروچاہید بھی کرتے ہیں ایک اور ساتھی نے اپنی پہلی فلم کا نام اور آخری فلم کا نام لکھا ہے جو کہ گوویندہ کی فلم ہے اور پہلی فلم ہے ان کی اپنا پن ایک اور ساتھی لکھتے ہیں کبھی جب چھوٹے تھے تب کوئی بھی فلم دیکھنا ہو کوئی بھی فلم ہو دیکھنا پسند تھی مگر پتا جی زیادہ فلم نہیں دیکھ لاتے تھے تب سڑکوں پر سرکاری ویبھاگ دوارہ ایک کے بعد ایک فلم کئی بار دیکھی تھی تو فلموں کے اپنے اپنے انبھاو کتنے رومانچک اور کتنے نئے نئے روچک ہوتے ہیں کتنے الگ الگ رنگوں کے ہوتے ہیں یہ آج آپ کے سندیشوں سے پتا لگ رہا ہے جب رہا یہ گانا سنیئے اور بتائیے کہ یہ فلم کونسی ہے اور اس میں پرپرمو کلاکار کون ہے جانو جانو ری کہے خن کے ہو تو رکنگ می بھی جانو ری چھپ کے کون یا یاد تو رکنگ ار جانو ری چھپ کے کون یا یاد تو رکنگ میں بھی جانو ری بے پل کی چھائیا تلے پتیاں بنائے کے بے پل کی چھائیا تلے بے پل کی چھائیا تلے پتیاں بنائے کے بھولے بھولے دل کو لے گیا اڑائی کے سکھی چانوری سکھ جانوری میں بھی جانوری چپ کے کون یایا تور ینگनہ جانو جانوری کون یایا تور ینگनہ بائیاں مروڑ کے بھید کے گھرائے کے بائیاں مروڑ کے بائیاں مروڑ کے بھید کے گھرائے کے بیٹھ گئے چھیلوا من میں سمائے کے گوری جانو میں کہاں پہ گھری ہے توری بیندیا جانو جانو ریتا ہے خن کے ہے تورا کنگنا میں بھی جانو ریتا ہے خن کے ہے تورا کنگنا تو نہ کہے کسی سے میں بھی نہ کہوں گی میں بھی نہ کہوں گی اچھا تو بن جاتوں ان کی کوئی کیا کرے بجے جب باؤں کی صحیح جواب آیا انسان جاگ اٹھا فلم کا نام سنیلدت مدھوبالا مینو مومتاز اس فلم میں انہوں نے مہم کائے نبھائی تھی اور ہمارے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ منورنجن سے بھرپور فلمیں دیکھنا سب پسند کرتے ہیں رومانٹک سسپنس، ٹریلر، کومیڈی یا کلاسک فلمیں مجھے پسند ہیں ماردھار والی فلمیں اچھی نہیں لگتی ہیں دیوانان جی شروعات میں کئی رومانٹک فلموں کی بعد میں کلاسک فلمیں بھی کی جن میں گائیڈ پرمک ہے راج کپور بھی ایسے ہی کلاکار ہیں اور ایک اور شروتہ نے کہا ہے کہ فلموں کو آئینے کا درزہ دیا گیا ہے یہ ہمارے جیون کی حقیقت کو بھی بیان کرتی ہیں کلاسک اور ساماجک فلم دیکھنی کا شوق ہے پرنتو اب یہ سماپت سا ہو گیا ہے کیونکہ ایسی فلمیں آنا بند سی ہو گئی ہیں اور ایک اور ساتھی کا سندیش ہے فلمیں جو ساماجک مددوں پر ہوں پاریوارک ہوں یا کسی وشش ادیش اس سے بنائی گئی ہوں مجھے پسند آتی ہیں آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے نئے نئے پیوگ کیے جا رہے ہیں ساؤت کی مووی میں تو ترہ ترہ سے ماردھار نئے نئے ہتھیاروں کو پرسطت کیا جاتا ہے کانی کا تاپتہ نہیں چلتا پھر بھی ہر انسان کی اپنی پسند ہے جسے جو اچھا لگتا ہے ویسی فلمیں دیکھتا ہے اور ایک اور سندیش ہے کھانے میں جیسی میٹھی کھٹی نمکین تیکھی سبھی سواد کی چیزیں آنند دیتی ہیں اسی طرح مزاکیا گمبیر سسپنس ٹھرلر رہتی ہاں سے ایک پورانیک ساماجک راج کی یہ چرط چرط راتمک ستی گھٹنا پر آدھاری سبھی پرکار کی فلمیں اچھی لگتی ہیں بس فلم کا آش ہے اب انہیں گیت سنگیت دکھ درشن ان کی ایک سندتہ بڑیہ بھاو بھی نہیں ہونی چاہیے اور انہوں نے اپنے پسند کے نردیشکوں کے نام لکھے ہیں بیمل روئے رشکیش مکھر جی گلزار ان کی فلمیں پسند آتی ہیں اور ایک اور ساتھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو مصری سسپنس اور کومیڈی فلمیں بہت پسند ہیں ہم تو کئی کئی بار دیکھ لیتے ہیں اور ایک اور ساتھی نے لکھا ہے کہ میں پہلے کلاکار اور گیت دیکھ کر ہی فلم دیکھتی تھی لیکن اب کہانی سن کر فلم دیکھتی ہوں ماردھار والی فلمیں پسند نہیں ہیں چلیے اب گانے کی طرف بڑھا جائے اس گانے کو سنیے اور بتائیے کہ یہ کون سی فلم ہے اور سنگیتکار کون ہے تم مجھے یوں بھولا نہ پاؤگے ہاں تم مجھے یوں بھولا نہ پاؤگے جب کبھی بھی سنو گے گیت میرے سنگ سنگ تم بھی گنگنا ہوگے ہاں تم مجھے یوں بھولا نہ پاؤگے ہاں تم مجھے یوں وہ بہارے وہ چاند نیرہ تھے ہم نے کی تھی جو پیار کی باتیں وہ بہارے وہ چاند نیرہ تھے ہم نے کی تھی جو پیار کی باتیں نظاروں کی یاد آئے گی جب خیالوں میں مجھے گلا ہوگے ہاں تم مجھے ہو بھولا نہ پاؤگے ہو تم مجھے ہو میرے ہاتھوں میں تیرا چہرہ تھا جیسے کوئی گلاب ہوتا ہے میرے ہاتھوں میں تیرا چہرہ تھا جیسے کوئی گلاب ہوتا ہے اور سہارا لیا تباہوں کا وہ سماں کس ترہ بھولاؤگے ہاں تم مجھے بھولا نہ باؤگے ہو تم مجھے مجھے مجھ کو دیکھے بینا قرار نہ تھا ایک ایسا بھی دور بزرا ہے مجھ کو دیکھے بینا قرار نہ تھا ایک ایسا بھی دور بزرا ہے جھوٹ مانو تو پوچھ لو دل سے میں کہوں گا ہاں تو روٹ جاؤگے ہاں تم مجھے یوں بھولا نہ پاؤگے جب کبھی بھی سنوگے گیت میرے سنگ سنگ سنوگ ہاں 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 مجھے بھولا نہ پاؤگے ہاں ہاں شنکر جائے کشن کی دھون اور سندیش ہمیں نظر آ رہے ہیں کچھ بنا کسی اچھی کہانی یا سنگیت سمباد کے کوئی یادکار فلم نہیں بنتی پرانی فلم میں اچھی لگتی تھی اب کی بہت کم فلم میں اچھی لگتی ہیں پسند اپنی اپنی ایک اور ساتھی نے کہا ہے ساماجک وشو کو لے کر بنائی جانے والی ادھکانش فلمیں مجھے بہت پسند آتی ہیں وشو میں کالا بازاری جور بازاری جمہ کھوری دہیچ پرتھا برشتہ چار اندو وشواس آدھی وشو پر بنائی جانے والی ادھکانش فلمیں پسند ہیں یا پھر کسی ادیش پرابتی کسی لکش کو پرابت کرنا مدد کرنا سہائیتہ کرنا ایسے وشو پر جو کتھا کہانی لکھی اور بتائی جاتی ہیں وہ بھی بہت پسند آتی ہیں بھکتی بھاو سے پریپورن فلمیں راشتر بھکتی سے اوٹ پروت دیش پریم سے جڑی سمبند رکھتی فلمیں بھی اچھی لگتی ہیں ایک اور ساتھی نے کہا ہے کہ میری پسند کی فلموں کی کوئی شرنی وشیش نہیں ہے میری لئے فلم میں اچھا کتھانک ہونا آوشک ہے کیونکہ فلم کی کہانی ادھی درشکوں کو دو ڈھائی گھنٹے باندنی میں سفل رہتی ہے تب ہی اس کی سار تھکتہ صد ہوتی ہے پھر چاہے اس میں گھانے نہ بھی ہوں تو کوئی بات نہیں ویسے قانون اور اتفاق فلمیں انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے اور انکار فلم کی یاد کی ہیں انہوں نے جس میں رومانس کے ساتھ ساتھ انتندرش تک اپرہن کرتا کے ساتھ پولیس کی آنکھ میں چولی بھی چلتی ہے اور وشو دہاسی کی فلم میں بھی یاد کی ہیں پیار کیے جا خوبصورت چپکے چپکے کا ذکر کیا ہے اور ایک اور ہمارے ساتھی کا سندیش ہے دیکھا جائے تو سبھی وشیوں کو لے کر ہندی فلمیں رچی اور گڑی جاتی ہیں بہت سے فلمیں تو دیش کال اور پریستیتی کو دیکھتے ہوئے بھی بنی اور ہیٹ بھی ہوئی مجھے سسپنس ٹھلر فلموں کے علاوہ کومیڈی فلمیں بہت پسند ہیں اور انہوں نے کچھ فلموں کی نام بھی لیے ہیں گولمال، ہیرا فیری وان ٹو ٹری اور اندھا دھوند ان کو بہت پسند آئی اب اس کارکرم کو یہیں پر سماپ کرنے کا سمیہ آ گیا ہے تو دیجئے اجازت سنتے رہیے دیشتی دیشترین